اسلام علیکم میرا نام ہے جویری عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ مادہ کہاں سے آیا جو ہمارے ارد گرد موجود ہر ایک چیز کو بنانے کا ذمہ دار ہے آج ہم ایک ایسی ریسرچ پر بات کرنے والے ہیں جسے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کیا گیا یہ ریسرچ ایک لیب میں کی گئی جس میں بگ بینگ کی طرح کی حالات پیدا کیے گئے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سائنس دانوں نے کائنات کے آغاز کو سمجھنے کے لیے پارٹیکل ایکسلیریٹرز کا استعمال کیا ان تجربات سے کیا نتائج نکلے اور کوزمولوجی کو سمجھنے میں یہ نتائج کس طرح کارگر ثابت ہو سکتے ہیں کائنات کی اصل کو جاننے کے لیے سائنس دانوں نے پارٹیکل ایکسلیریٹرز کا استعمال کیا پارٹیکل ایکسلیریٹرز دراصل بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں جنہیں پارٹیکلز کو ایکسلیریٹ کرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نہ صرف ان مشینوں کے ذریعے پارٹیکلز کو ایکسلیریٹ کروایا جاتا ہے بلکہ ان کے ایکسلیریٹ کرنے کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب قریب ہوتی ہیں جب اتنی تیزی سے ایکسلیریٹ کرتے ہوئے پارٹیکلز کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا جاتا ہے تو اس وقت ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو بگ بینگ کے کچھ مایکرو سیکنڈز کے بعد پیدا ہوئے تھے جس وقت ہماری کائنات کا درجہ حرارت سورج کی کور کے مقابلے میں دو لاکھ پچاس ہزار گناہ زیادہ تھا اس درجہ حرارت پر مادہ کی وہ شکل جو پروٹون اور نیوٹرون پر مشتمل ہوتی ہے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی اس لئے اس وقت ہماری کائنات میں عام مادہ کے بجائے کورکس اور گلو آنس موجود تھے جس تجربے کی بعد ویڈیو کے آغاز میں کی گئی اس میں کلیدی کردار سرن میں موجود ایک بہت بڑے ہیڈرن کولائیڈر کا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور پارٹیکل ایکسلیریٹر ہے یہ ہیڈرن کولائیڈر ستائیس کلومیٹر تک گولائی میں پھیلا ہوا ہے اس کولائیڈر میں ایل ایج سی سوپر کنڈکٹنگ مکنہ تیسوں کا استعمال کیا گیا ہے اس ایکسلیریٹر میں پارٹیکلز کو ایکسلیریٹ کروانے کے لیے سیریز میں کئی سٹرکچرز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ پارٹیکلز کو روشنی کی رفتار کے قریب رفتار تک ایکسلیریٹ کروا سکتے ہیں جبکہ پارٹیکلز آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جنہیں کائنات کے ابتدا کے بعد پیدا ہونے والے حالات کی سیمولیشن کہا جا سکتا ہے ان حالات کا مطالعہ کر کے ہم کائنات کے بننے کے ابتدائی مراحل میں موجود کوارکس اور گلوانز کی خصوصیات کو سمجھ سکتے ہیں ان پارٹیکلز کی ٹکرانے کی وجہ سے پلازما کی ایک حالت پیدا ہوتی ہے جسے کوارکس گلوانز پلازما کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں کوارکس اور گلوانز نیوٹرونز اور پروٹونز میں قید ہونے کے بجائے آزادانہ طور پر حرکت کر سکتے ہیں یہ پلازما بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ بگ بینگ کے کچھ مایکرو سیکنڈز کے بعد کائنات میں موجود تھا اس پلازما کا مطالعہ کر کے ہم اس مضبوط فورس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں جس کی وجہ سے آزادانہ حرکت کرتے ہوئے کوارکس اور گلوانز نیوٹرونز اور پروٹونز میں قید ہو کر رہ گئے یہ تجربہ جو الہ سی میں کیا گیا یہ زیادہ تر ڈیٹیکٹرز پر انحصار کر رہا تھا کیونکہ ان ڈیٹیکٹرز ہی کے مدد سے ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پارٹیکلز کو مسلسل پکڑ کر ان کا تجزیہ کیا گیا ان ڈیٹیکٹرز کو خاص طور پر ان پارٹیکلز کی انرجی مومنٹم اور ٹائپ کو جاننے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اس تجربے کے دوران سائنسدانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس سارے ایونٹ کو ٹھیک سے فلمانا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پروسس انتہائی تیز رفتار پر ہو رہا تھا اور ایک لمحے سے بھی کم وقت کی کوتاہی سب کچھ بگار سکتی تھی پارٹیکلز کے ٹکرانے کی وجہ سے نہ صرف بہت زیادہ مقدار میں انرجی خارج ہو رہی تھی بلکہ نئے بننے والے پارٹیکلز کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اس تجربے کو مکمل کرنے کے لیے نہ صرف جدید ترین ڈیٹیکٹرز کی ضرورت تھی بلکہ کمپیوٹیشنل تکنیکز کا ایڈوانس ہونا بھی لازمی تھا یہی وجہ تھی کہ سائنسدانوں نے اس تجربے کے دوران الگوریتھمز اور مشین لرننگ سے مدد لی تاکہ اس تجربے سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو نہ صرف اچھے سے مینج کیا جا سکے بلکہ اس کا تفصیلی جائزہ لے کر اس میں ایسے پیٹرنز تلاش کیا جا سکے جن کی مدد سے بگ بینگ کے فوری بعد پیدا ہونے والے حالات کو سمجھا جا سکے مزید یہ کہ ان پارٹیکل ایکسلیریٹرز اور ان کی طرف سے ایجاد ہونے والی ٹیکنالوجی کے فوائد اور استعمال پارٹیکل فیزکس کے دائرے سے بھی باہر ہیں مثال کے طور پر ڈیٹیکٹر ٹیکنالوجی میں آنے والی جدت نے ایم آر آئے اور اس جیسی دوسری ٹیکنیکس کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہائی انرجی ریسرچ کے بہت سے فوائد ہیں جن کی بدولت کینسر کی ٹریٹمنٹ اور پی ای ٹی سکیننگ بہت زیادہ جدید ہو گئی ہے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تجربات سے کیا نتائج اکس کیے گئے اور ان کے مضمیرات کیا ہو سکتے ہیں ان تجربات میں کچھ ایسی دریافتیں ہوئی ہیں جو ہمیں خود سے سوال کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کیا کائنات اس طرح بنی تھی جس طرح کہ ہم جانتے ہیں تجربے میں جتنے بھی پارٹیکلز کا مطالعہ کیا گیا وہ بلکل ویسے ہی تھے جیسے بگ بینگ کے فورن بعد ہونے والے ریاکشنز کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھے یہ دریافت اس بات کو چیلنج کرتی ہے کہ زیادہ تر پارٹیکلز بگ بینگ کے فورن بعد پیدا ہو گئے تھے جب تفصیلی جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ستر فیصد کے قریب پارٹیکلز بگ بینگ کے بعد ہونے والے ریاکشنز کا نتیجہ ہیں یہ دریافت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید کائنات میں موجود بڑے بڑے سٹرکچرز یعنی ستاروں، سیاروں اور دوسرے بڑے بڑے آبجیکٹس کو بننے میں اس سے بھی کہیں زیادہ وقت لگا ہوگا جتنا کہ ہم جانتے ہیں اس کی وجہ سے شاید ہمیں اپنی تھیریز کو بدلنا پڑے گا تاکہ ہم انہیں درست کر سکیں یہ نتائج دی میزونز جیسے مخصوص پارٹیکلز کے بیہیوئے کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ان نتائج سے ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ دی میزونز کا چارمونیم جیسے نایاب پارٹیکلز کو بنانے میں کیا کردار ہے اس سے پہلے چارمونیم کی نایابی کی وجہ سے ہمیں اس کے بننے کی وجہ ٹھیک سے معلوم نہیں تھی لیکن اب جدید ڈیٹا یہ بات واضح کرتا ہے کہ مختلف تجربات میں ملنے والے ستر فیصد سے زیادہ چارمونیم پارٹیکلز درستر ڈی میزونز کے آپس پہ انٹر ایکٹ کرنے کی وجہ سے بنتے ہیں ان نتائج سے پارٹیکلز کے بننے کے وقت کو ٹھیک سے معلوم کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے ان پارٹیکلز کے درمیان جو بگ بینگ کے فورن بعد بنے تھے اور ان کے درمیان جو اس کے بعد ہونے والے ریاکشنز کے نتیجے میں بنے فرق کرنا انتہائی ضروری ہے ایسا کر کے نہ صرف ہم مزید بہتر تھیورورٹیکل موڈلز بنا سکیں گے بلکہ ان پیچیدہ عامل کو بھی سمجھ سکیں گے جن کی بدولت مادہ بنا اب جانتے ہیں کہ اس دریافت اور اس تجربے کی کیا مضمیرات ہو سکتے ہیں اس تھیری کے مضمیرات میں سے ایک اس کا کاؤزمیک انفلیشن تھیری کے ساتھ مطابقت رکھنا ہے کاؤزمیک انفلیشن تھیری دراصل بگ بینگ کے بعد ایک سیکنڈ کے بھی بہت چھوٹے سے حصے میں کائنات کے انتہائی تیزی سے پھیلنے کو بیان کرتی ہے یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ کیوں کاؤزمیک مائکرو ویو بیگرانڈ ریڈیشنز پوری کائنات میں ایک ہی طرح سے موجود ہیں اور آخر کہکشاؤں جیسے پیچیدہ سٹرکچرز کس طرح وجود میں آئے سائزدان پارٹیکل ایکسلیریٹرز کی استعمال سے بگ بینگ کے بعد کائنات کی ابتدائی حالات جیسے حالات لیب میں پیدا کر کے کاؤزمیک انفلیشن تھیری کو براہ راز ٹیسٹ کر سکتے ہیں جس کی بدولت ہم کائنات کے آغاز جیسے پیچیدہ سوال کو جان لینے کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھیں گے یہ ریسرچ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی جیسے رازوں سے پردہ اٹھانے میں بھی کارگر ثابت ہو سکتی ہے جو مل کر پورے کائنات کا پچانوے فیصد بناتے ہیں ڈارک میٹر کو کہکشاؤں اور کلسٹرز کا وجود برقرار رکھنے کا ذمہ دار ٹھہر آیا جاتا ہے جبکہ بگ بینگ کے بعد کائنات کے اب تک مسلسل پھیلتے رہنے کی وجہ ڈارک انرجی کو مانا جاتا ہے اس لیے ہم کائنات کے ابتدائی حالات کے بارے میں علم حاصل کر کے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی خصوصیات اور بیہیوئرز کو سمجھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کو سمجھ لینے کے بعد ہماری فیزکس مکمل طور پر بدل جائے مزید یہ کہ ان تجربات کے نتائج نیوکلیو سنٹیسز کے بارے میں کارگر معلومات فراہم کریں گے نیوکلیو سنٹیسز ایک ایسا عمل ہے جس کی بدولت کائنات میں پہلے ہلکی اناثر بنے تھے یہ جان کر کہ کس طرح کوکس اور گلوانز نے مل کر پروٹونز اور نیوٹرون بنائے سائنسدان یہ جاننے کی قابل ہو جائیں گے کہ بگ بینک کے کچھ منٹوں بعد ہیلیم ہائیڈروجن اور لیتھیم جیسے اناثر کیسے بنے اگر مستقبل کی بات کریں تو پارٹیکل ڈیٹیکشن اور تجزیہ کرنے کے ٹکنالوجی اور بھی زیادہ جدید ہو جائے گی جس کی بدولت ہم کائنات کے ابتدائی حالات کو اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے جیسے جیسے ہماری ٹکنالوجی بہتر ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے ہم کائنات کے آغاز کو اور بھی بہتر طریقے سے سیمولیٹ کر سکیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سائنسدان کائنات کے رازوں تک پہنچنے کے لیے کائنات میں اور بھی گہری غوطہ ذنی کر سکیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو نتیجتن ہم بہت کچھ اور بھی دریافت کریں گے اور یہ بھی بہتر طریقے سے جان سکیں گے کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی اور اس کا اتقاق کس طرح ہوا ان تجربات کے نتائج سے نہ صرف بنیادی فیزکس کے متعلق ہمارا ان بڑھے گا بلکہ ان کی اپلیکیشنز سائنس کے دوسرے شعبوں میں بھی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ انفرمیٹیو اور ایڈکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو بھی لازمی پریس کر لیں شکریہ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ